ہلو ایفریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو دوستو ایک چیز آپ لوگوں کو میں اس ویڈیو میں بتانے آیا ہوں اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کے لیے یہ ہے حالانکہ یہ چیز میں آپ کو دو تین مہینے پہلے کلیر کر چکا ہوں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ یہ سوال اب باقبار پوچھ رہے ہو کہ آخر یہ تھرڈ سیمیسٹر ہے کیا اور یہ تھرڈ سیمیسٹر ہے کس کس کے لیے تو دیکھو یار سب سے پہلی چیز تو ایسے بچے جنہوں نے سوال کے اندر 2019 میں ایڈمیشن لیا تھا انہوں نے سی بی سی ایس کے سیمیسٹر موڈ میں ایڈمیشن لیا تھا یعنی کی ان کو سیمیسٹر وائز پیپر دینے ہوتے ہیں اب 2019 میں کیا ہوا ہائی کورٹ نے نومبر جسمبر 2019 کے جو ایسوال کے ایکزام تھے اس پر اسٹے لیا دیا تھا اور یونیورسٹری کو یہ ڈریکشن دی دی کہ آپ لوگ جو یہ نومبر جسمبر 2019 کے ایکزام ہیں یہ سیکنڈ سیمیسٹر کے ساتھ لوگ ہیں اب وہ بات ہو رہے کہ آپ کی آسائنمنٹ ہوگا یہ کوویٹ پینڈیمک کے وجہ سے وہ الگ میٹر آف ڈسکیشن ہیں تو میرے کہنے کے مقصد یہ ہے جو ہائی کورٹ کا اس وقت کا آرڈر تھا وہ کیا تھا کہ بھائی آپ کے فرس سیمیسٹر کے ایکزام سیکنڈ سیمیسٹر کے ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے اچھا جی ہو گیا اب اچھے پوچھ رہے کہ ہمارا تھرڈ سیمیسٹر بھی ہوگا ہم نے تو آسائنمنٹ دے دیئے تو یار سیمپل سا لوجک ہے آپ یہ سوچ کے کیوں بیٹھے ہو کہ آپ کے ہر بار آسائنمنٹ ہی ہوں گے کہ آپ کو پیپر نہیں دینے ہیں ٹھیک ہے اور اب تو سارے انٹرنس بھی ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو تھرڈ سیمیسٹر کا ایکزام دسمبر میں یا جنوری میں دینا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو تھرڈ سیمیسٹر ہے وہ سیکنڈ یئر کا فرس سیمیسٹر ہے آپ گریجویشن میں ہو تین سال آپ کے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا مائنڈ کا یوز کریے فرسٹ یئر میں دو سیمیسٹر ہوں گے سیکنڈ یئر میں دو سیمیسٹر ہوں گے اور تھرڈ یئر میں دو سیمیسٹر ہوں گے ٹوٹل آپ کے چھے سیمیسٹر ہوں گے جس میں سے دو سمیسٹر آپ نے کلیر کر لیا ہیں اسائنمنٹ دے کے حالی کہ ریزلٹ آنا بھی باقی ہے لیکن آئی ہوب کہ آپ سب لوگ کلیر کر لگے کوئی ایشو نہیں ہے تو دو سمیسٹر آپ نے کلیر کر لیا ہے اب آپ تھرڈ سمیسٹر میں آ گئے ہو یعنی کہ سیکنڈ یئر کے فرس سمیسٹر میں اور سیکنڈ یئر کا جو سیکنڈ سمیسٹر ہوگا اس کو ہم بولیں گے فورت سمیسٹر تھرڈ یئر کا جو فرس سمیسٹر ہوگا اس کو ہم بولیں گے فرس سمیسٹر اور تھرڈ یئر کا جو سیکنڈ سمیسٹر ہوگا اس کو ہم بولیں گے سکھ سمیسٹر حالی کہ اس طریقے سے بتاتے رہی ہیں لیکن آپ لوگوں نے کنفوزن اتنی کر رہی ہے اپنے اندر مجھے اس طریقے سے بتانا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سارا مادرہ ہے اور اس کے علاوہ ایسے بچے جنہوں نے سیکنڈ یئر کے اسائنمنٹ دیا ہے ان کا کوئی بھی سمیسٹر سسٹم نہیں ہے ان کے جو تھرڈ یئر کے پیپر ہیں وہ اگلے سال ہی ہوں گے اپریل یا مئی میں جب بھی آپ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان لوگ کوئی بھی سمیسٹر کا چکر یہاں پر نہیں ہے سیم گوز فور ایسے بچے جو ایکس سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اوپن بک اقزام دیا ہے ان کا بھی اینوال موڈ ہی رائے گا ان کا بھی جب ریزلٹ آئے گا اس کے بعد جو نیکسٹ یئر کے اقزام ہوں گے وہ ان کے اگلے سال ہی ہے اپریل یا مئی یا جون جب بھی ہوتے ہیں تب ہی ہوں گے لیکن ایسے بچے میں اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں ایسے بچے جنہوں نے دوہدار انیس میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے ان کا سمیسٹر موڈ ہے تو ان کا تھرڈ سمیسٹر دسمبر یا جنوری میں ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی چینجز آ دیا ہے تو آپ کو اس کی جانکاری مل جائے گی لیکن فیلحال کے لئے اپنے دماغ میں یہی چیز بٹھا کر رکھئے کہ آپ لوگوں کے اقزام دسمبر میں یا جنوری میں ہوں گے جنہوں نے دوہدار انیس میں کسی بھی انڈر گیجوئٹ کورس میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب وہ بات والے کیونے آن لین سٹیڈی مٹیریل نہیں آیا ہے ریزلٹ نہیں آیا ہے میں نے اپنے تقصے پوری کوشش کر لی کہ میل کر والو تو ٹویٹ کر والو سب کچھ کر لیا میں نے کچھ نہیں ہوا ہم ناچار ہم کچھ نہیں کر سکتے خلال کے لئے ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے ویڈیو میں اتنا ہی Thank you